اسلام علیکم ویورز پاکستان کے باقی صوبوں کی طرح اب تابیر سکولرشپ خیبر پختونخواہ میں بھی انانس کر دیا گیا ہے ویورز دوہزار اکیس سیشن کے لیے یہ سکولرشپ انانس کیا گیا ہے ویورز اس سکولرشپ کے لیے آپ پرائیویٹ اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے اپلائے کر سکتے ہیں ویورز آپ کا تعلق جس بھی کالج سے ہے جس بھی یونیورسٹی سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں ویورز اکثر آپ پوچھتے ہیں کہ کیا میں پرائیویٹ کالج میں ہوں تو اپلائے کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں تو ویورز اگر آپ پرائیویٹ کالجز میں ہیں تب بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں ویورز یہاں پہ تمام ڈگریز منشن کی گئی ہیں آپ بیچلر کی اور ماسٹر کی کوئی بھی ڈگری کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ویورز ٹوٹل چار لاکھ مالیت کے سکولرشپ ہیں اس کے لیے آپ 8 اپرل 2021 تک اپلائے کر سکتے ہیں ویورز اپلائے کرنے کے لیے جو اپلیکیشن فارمز ہیں وہ آپ کو www.nta.org.pk پر جو ہے اویلیپل ہیں ویورز اپلائے کرنے کا طریقہ کار بھی آپ کو کمپلیٹ جو ہے اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ نے کیسے اپلیکیشن فارم کو فل کرنا ہے اور سلے بس جو ہے آپ کے ٹیسٹ میں کون سا آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویورز انٹی پی کی ویب سائٹ پر جو ہے اپلیکیشن فارم جو ہے اس طرح سے کچھ آپ کو نظر آئے گا آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ویورز اس اپلیکیشن فارم میں جو ہے یہاں پہ جو ریجسٹریشن نمبر دیا گیا ہے اس میں آپ نے کچھ نہیں لکھنا یہ جو ہے نوبل ٹیسٹنگ سرویس والے خود ہی لکھیں گے اس کے بعد جو ہے ویورز یہاں پہ الیجیبیلیٹی کریٹیریا میں جو ہے یہاں پہ آپ نے ییس ہی کرنا ہے اگر آپ اس کو نو کرتے ہیں اٹمین کے آپ جو ہے سکولرشپ حاصل نہیں کر سکتے اس میں جو ہے آپ نے ییس ہی کرنا ہوتا ہے نیکس جو ہے یہاں پہ آپ نے گم کے ساتھ اپنی پکچر یہاں پہ پیسٹ کرنی ہے اور تین سو پچاس روپے کی فیس آپ نے سبمیٹ کروانی ہے ویورز جو فیس کے ہیں دو بینک جو ہے منشن کیے گئے ہیں اسی اپلیکیشن فارم کے انڈ پر ان میں سے جو ہے انہوں میں ہی آپ جو فیس ہے وہ سبمیٹ کروا سکتے ہیں ویورز جو ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو ہے ڈیزائر ٹیس سینٹر دیا گیا ہے یہاں پہ بارہ سینٹر دیا گیا ہے جو بھی آپ کے ایڈریس سے آپ کے گھر سے قریب پڑتا ہے تو آپ اس کو جو ہے ٹک کریں گے اس کے بعد جو ہے نیکسٹ آپ نے اپنی پرسنل انفرمیشن دینی ہے ویورز یہ تمام جو انفرمیشن آپ لکھیں گے آپ نے کیپیٹل لیٹر میں جو ہے اس فارم کو فیل کرنا ہے اپنا نام جو ہے آپ نے لکھنا ہے کیپیٹل لیٹرز میں اپنے جو ہے فادر کا نیم لکھنا ہے اس کے بعد اپنا جو ہے شناختی کارڈ آپ نے یہاں پہ اپنا لکھنا ہے اس کے بعد میل ہیں فیمیل ہیں اپنا بارٹے جو ہے یہاں پہ لکھ دینا ہے آپ نے میل اور فیمیل میں سے ایک کو جو ہے ٹک کر دینا ہے اگر آپ سنگل ہے تو سنگل کو کر دیں اگر آپ میریڈ ہیں تو یہاں پہ میریڈ پہ ٹک کریں گے ویورز مسلم ہیں تو آپ نے یہاں پہ کرنا ہے اگر آپ نان مسلم پہ ٹک کرتے ہیں تو پھر آپ کا جو ہے کون سے کٹیگری میں آتے ہیں اگر آپ جو ہے کرسچان ہے یا سکھ ہیں جو بھی آپ کی جو ہے اس میں ہیں تو آپ یہاں پہ جو ہے منشن کریں گے اس کے بعد ویورز یہاں پہ فادر اکوپیشن میں آپ نے اپنے باپ کی جو ہے یا فادر کی یہاں پہ آپ نے جاب منشن کرنی ہے جو بھی وہ کام کرتے ہیں جاب نہیں کرتے تو اگر وہ بزنس مین ہے یا کچھ بھی جو ہے وہ کرتے ہیں فارمار ہیں تو آپ نے جو ہے یہاں پہ لکھ دینا ہے اور کنٹیکٹ نمبر جو ہے یہاں پہ آجائے گا ویورزو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ نے اپنا پوسٹل ایڈرس لکھنا ہے اور اپنے سٹی کا نام اور ڈسٹک نم ویورزو پوسٹل ایڈرس آپ کا وہ ایڈرس ہوتا ہے جس پر آپ کو جو ہے انفرمیشن جو ہے انٹی پی کی جانب سے جو ہے پہنچے گی اس ایڈرس پہ آپ نے وہ ایڈرس لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے اور ایک جو ہے آپ نے اپنا ریزیڈنشل نمبر یعنی اگر آپ کا پی ٹی سیل نمبر ہے تو وہ آپ یہاں پہ دیں گے ویورز یہاں پہ جو ہے آپ نے ہمیشہ وہ فون نمبر دینا ہے جو کہ پورٹیبل نہ ہو یعنی کہ ایک سرویس سے دوسری سرویس پہ جو ہے چینج ہوا ہوا نہ ہو بلکہ اور ایسا ہو جس کے اوپر جو ہے واتس ایپ کی فسیلیٹی بھی موجود ہو ویورز یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل ایڈرس دے دینا ہے اور یہاں پہ جو ہے ڈگری یا سرٹیفیکیٹ کا ٹائٹل لانا ہے ویورز اکثر جو ہے یہاں پہ آپ کو کنفیوجن ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہم نے کون سا ٹائٹل لکھنا ہے ویورز یہاں پہ جو ہے آپ کو وہ ڈگری لکھیں گے جس میں آپ پڑھ رہے ہیں اگر آپ بی اے کے لیے کر رہے ہیں تو بی اے لکھیں گے اگر ایم بی بی ایس کے لیے کر رہے ہیں بی ٹی ایس کے لیے جس بھی کٹیگری میں ہیں آپ جو ہے یہاں پہ وہ شعبہ لکھیں گے اور کس سال میں آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے یہاں پہ جو ہے آپ نے تھرڈ ایئر یا سیکنڈ ایئر نہیں لکھنا بلکہ جس سال کا ایڈمیشن ہے اگر آپ کا دوہزار اکیس میں ایڈمیشن ہوا ہے تو وہ لکھیں گے اگر دوہزار انیس یا بیس میں ہے جس بھی یئر میں ایڈمیشن ہوا ہے یہاں پہ ایڈمیشن کا سال لکھیں گے اس کے بعد اپنے کالیج یا یونیورسٹی کا نام لکھنا ہے جس میں آپ پڑھ رہے ہیں ویورز اس کے بعد آپ کا ایکیڈیمک انفرمیشن آ جاتی ہے یہاں پہ آپ نے میٹرک کی انفرمیشن دینی ہے نیچے انٹرمیڈیئٹ کی بیچلر کی دینی ہے اور اگر آپ بیئیس کر رہے ہیں تو نیچے آپ اس کی دیں گے ویورز اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اپنے فادر کا نام لکھنا ہے اور نیچے جو ہے ڈیٹ لکھ کے آپ نے سائن کرنے دینا ہے اور نیچے جو یہ انفرمیشن دی گئی یا ویورز ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے اس کے بعد ویورز آپ نے اس اپلیکیشن فارم کو جو ہے آپ نے فولڈ نہیں کرنا ویورز فیز جمع کروانے کی آخری تاریخ آٹھ اپریل ہے جبکہ اپلیکیشن فارم جو ہے آپ کی پہنچنے کی لاسٹ ڈیٹ پارہ اپریل ہے ویورز اس کے بعد جو ہے یہ ایڈرس دیا گیا آپ نے اپنا جو یہ فارم ہے آپ نے اس پتے پر بھیجنا ہے پی ایچ ای فلیٹس ایف تھرٹین سٹریٹ نائنٹی سیون بلوک ای ٹویل جی الیون بٹا تین اور اسلامباد اس پہ آپ نے اپنی اپلیکیشن ارسال کرنی ہے لیکن ویورز جہاں پہ جو ہے نیچے آپ کو یہ فیز سلیپ دی گئی ہے اس کو آپ نے فیل کرنا ہے ویورز جہاں پہ جو یہ برانچ کوڈ ہے یہ آپ کو وہیں پہ بینک میں جا کر پتا چلے گا یہاں پہ جو ہے برانچ کا نام لکھنا ہے اور ڈیٹ لکھنی ہے جس کو آپ نے جس ڈیٹ کو آپ نے فیز سبمیٹ کروانی ہے یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے اپنے فادر کا نام لکھیں گے اپنا یہاں پہ آئی ڈی کارڈ نمبر دیں گے اپنا موبائل نمبر اور یہاں پہ جو اپلائیڈ فار میں آپ نے لکھنا ہے سکولرشپ یعنی کہ آپ تعبیر سکولرشپ کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پہ تعبیر سکولرشپ لکھ دیں گے اور یہاں پہ آپ تین سو پچاس روپے فیز جمع کروا رہے ہیں تو اس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے ادھر بھی آپ نے ٹک کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ نیچے جو سکنیچر یہ سارا جو ہے بینک والے کریں گے سیم اسی طرح سے جو ہے آپ نے ان دونوں جو آپ کے یہ فارمیٹس ہیں ان کو بھی آپ نے فل کر لینا ہے فل کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے یہ بینک رکھے گا کاپی اس کے بعد جو یہ والی کاپی ہے یہ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے اور یہ جو آپ کی کاپی ہے یہاں سے کاٹنے کے بعد یہ والی کاپی آپ نے اپنے اپلیکیشن کے ساتھ جو ہے لازمی لف کرنی ہے اگر آپ یہ لف نہیں کریں گے تو پھر آپ کو سکولرشپ نہیں دیا جائے گا ویورز یہاں پہ سکولرشپ جو ہے یہاں پہ آپ اس کا سیلیبس دیکھ سکتے ہیں دوہزار اکیس کا جو تعبیر سکولرشپ ہے اس کے لیے جو سیلیبس ہے ویورز انگلیش سے جو ہے آپ کا تیس فیصد جو ہے پیپر آئے گا ٹیسٹ آئے گا جبکہ جنرل نالج سے بیس فیصد آئے گا کرنٹ افیر سے پندرہ پرسنٹ اسلامیات سے پندرہ پرسنٹ اور جو ایوری ڈی سائنس ہے اس سے دس پرسنٹ آئے گا میت سے بھی دس پرسنٹ ٹوٹل جو ہے آپ کیا اس طرح کا جو ہے ہنڈر پرسنٹ آپ کا پیپر بنے گا ویورز آئی ہوپ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ نئی جابز کی اور نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں